اسلام علیکم یہاں میرا چاہو ویسٹرم زیشتی بائٹس آج میں آپ کو بنانا سکھاوں گا پالک گوشت بہت ایزی سی اور بہت مزدار سی یہ ریسپی ہے اور اس کے اندرے میں آپ کو سٹور کرنا سکھاوں گی پالک کو کہ آپ کس طریقے سے پالک کو چھہ مہینے کے لئے سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل جائے آپ اس کو بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پالک سٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ میں نے پالک لئے ہے آج جتنی چاہے مرضی لے سکتے ہے کہ آپ کو کانomi ڈیسرپسن criticism box کیا اندر اویلیبل کرلیں جی آپ نے اس طریقے سے سار talents کے پتھے کٹھے کرلینا ہے اور جو آپ نے جو اس کی stircs ایندینیاں جس کی ہے وہ آپ نے کٹ دنیا ہے اور اس کے بعد آپ نے پالک کو اس طریقے سے اتنے چھوٹے پیصیز کرلینا آپ نے اس طریقے سے اس کو کٹ دینا ہے آپ نے اس کو chop کرلینا ہے آپ جتنا چاہے مرضی chop کرسکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ ذرا چھوٹا چوب کریں تاکہ آپ کے آسانی سے بعد میں بلینڈ ہو جائے اس کے بعد یہ اپنے ڈینڈیا لگ کرنے کے بعد اس کو کٹنے کے بعد پالک کو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے آپ نے اس کو منیمم 3 ٹائمز دھونا ہے پالک بہت گندی ہوتی ہے مندب اس کو بہت ٹائم لگتا ہے ساف ہونے میں اس لیے آپ نے اس کو تقریباً 3 دفعہ دھونا ہے اس طرح دھو کے گھردے اپنے پھر جانی میں نکال لنے پھر اپنے نیا پانی چینج کرنے پھر اس کے بعد اپنے دوبارہ سے اس نئے پانی کے اندر اس کو دھونا ہے اس طریقے سے اپنے پانی چینج کر کر کے 3 دفعوں پھر اپنے اس کو دھونا ہے جب آپ اس کو دھولے اچھے طریقے سے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں یہ میں نے ایک نان سٹیک برتن لیا آپ کوئی برتن لے سکتے ہیں پلک پ respond to the shop islik کرنا کے لئے آپ دیکھیں اس کو پکانے کے لئے پک رائچے پڑھ 13 پر پانی پھڑھ پگواڑ پر پانی پھڑھ ریسپی بہت ایزی سی ریسپی اس طرح سے آپ اس کو سٹور کر کے بنا سکتے ہیں یہ آپ نے تھوڑی تھوڑی تیور دیکھ لینا ہے میڈی فریم کے پر آپ نے اس کو کر لینا ہے یہ دیکھے پانی سو گیا ہے تب آپ نے اس کے ادھر کی یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی جو دارچینی اور آپ کی بڑی لہچی ہیں یہ آپ نے اس کو نکال لینی ہے اس کے بعد آپ نے پالک کو تھوڑی دیکھڑنا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تب آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اچھا طرح سے یہ جب میری پالک ٹھنڈی ہو گئی تھی اس طرح سے آپ نے اس کو نکال کے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور بلینڈ یہ آپ جب کر رہے ہوگے تب اس کے پانی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح سے صحیح بلینڈ نہیں ہو رہی تھی اس کے جتنی پانی کی ضرورت پڑے آپ نے ڈال دینا ہے اور سوری میری آواز کے لیے مجھے تھوڑا سا فلو ہو رہا تھا آپ نے اس کے اندر بلینڈ کر دینا ہے یہ سات مہنے تھوڑا سا پانی آڈ کیا تھا اگر آپ کو پاس کوئی بھی سیسنشن ہے تو آپ مجھے کومن سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں میں انسٹرگرام کا پروفائل کا لنک پہ اویلیبر کر دوں گے اس طرح سے آپ کی بلینڈ ہونے چاہیے بلکل ایک سمودھ پیس بننے چاہیے یہ ہم نے بلینڈ ہوئی تھی یہ ہم نے ایک بٹن کے اندر نکال لیا آپ نے کوئی بھی ایرٹائٹ بٹن نہیں ہے اس کے اندر نکال لیا اس طریقے سے آپ اس کو فریزر کے اندر رکھ لیں اور آپ اس کو چھ مہینے کے لیے سٹوک کر سکتے ہیں آپ کا جب دل چاہے آپ اس کو نکال لیں اور آپ اس کو پرنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہم نے گوشت لیا یہ میں نے مطل لیا تھا آپ بیف یہ چکن کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں بیف کو زیادہ ٹائم لگے گا چکن کو کم ٹائم لگے گا اس کے کے ساتھ اپنے اس کے چیپوٹیاں جو ہیں وہ آپ نے لے رہی نی ہے اور یہ آپ نے جرنوستک پین میں اس کے اندر بنا رہی ہوں اس کے اندر گوشت ڈالا اور ساتھ میں نے پیاس ڈالے اس کے بعد میں نے لیسن کی پیسٹ ڈالی ہے کارلک پیسٹ ڈالی ہے پھر ساتھ میں نے جنجر پیسٹ ڈالی ہے پانٹی اگرین ڈسکرپشن باکس پر ایویلی بل ہوگی ساتھ میں نے نمک ایڈ کی ہے اس کے ابھی میں نے کوئی اوئل وغیرہ نہیں ایڈ کیا وہ میں اب اینڈ پہ ایڈ کروں گا اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے پلان میچ کا پاودر ریڈ چلی پاودر ساتھ میں نے ہلدی ڈالی ہے اس کے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے آسانی سے بنا سکتے ہیں پھالک کو اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کی ہے پانی آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ آپ کا گوشت اچھے طریقے سے گل جائے اور یہ آپ کو پانی کے اور ضرورت بھی پڑے گی میں نے اس کے اندر ڈسکرپشن باکس کے اندر کانٹیٹ ایویلی بل کر دی گئی لیکن یہ ایک راف ایسٹیمیٹ ہے کہ آپ کس چیز کو اندر بنا رہے ہیں اگر آپ چکر میں بنا رہے ہیں تو جدی گل جائے گا آپ کا چکر مٹن کو زیادہ ٹائم لگتا ہے بیف کو سے زیادہ ٹائم لگے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر دارچین ہی ڈال دی ہے یہ میں نے سٹکس دارچین ہی ڈال دی ہے ساتھ میں نے باجیاں کا پھول ڈال دی ہے اور کالی بڑی الائچی ڈال دی ہے یہ آپ نے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پکے گا پانی کے اندر آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنے دیکھتے رہنے تاکہ یہ نیچے کی طرف نہ لگے یہ پانی اس کا کم ہو رہا ہے اگر نہیں پکا تو آپ نے اس کے اندر اور پانی آٹ کرنا ہے یہ میں نے چیک کیا تھا تو میرا گوشت سے بھی جہی سی پکا تھا تو میں نے اس کے اندر اور پانی آٹ کیا ہے اور میں اس کو پھر سے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی آپ نے اس کو تب تک پکا رہا ہے جب تک آپ کا گوشت سے چیز طریقے سے جو ہے گل نہیں چاہتا دیکھیں پانی خوشت ہو گئے پھر سے میں گوشت کو چیک کر لوں گی کہ اگر میرا گوشت گل گیا ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے اندر ہمیں اور پانی آٹ کر کے اس کو اور پکانا پڑے گا یہ ہم نے اور اس کو پکانا ہے پالک کا آپ نے جو سٹور کی ہوئی ہے فریزے کے اندر جب آپ نے وہ پکانی ہے تھا آپ نے اس کو نکال دینا ہے اس کو آپ نے تھاوڑنے دینا ہے یعنی آپ اس کو روم ٹیمپریچر پر آنے دینا ہے میں نے اس کو اسی ٹائم میں بنا لیا تھا اسی لئے مجھے ضرورت نہیں پڑی تھا اس کو روم ٹیمپریچر بنانے کے لئے کیونکہ وہ روم ٹیمپریچر پر تھی جب یہ پک جائے تب آپ نے اس طریقے سے الگ کر لینا ہے اس کے اندر سے دارچی نہیں ہے اور وہ تاکہ آپ کے پالک کے اندر نہ آئے یہ دیکھیں ہمارا گوزٹ بھیل گیا اور اس کا پانی بھی بلکل خوشک ہو گیا اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے آئل آئل ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننے پہلے آپ نے مٹن کو پکانا ہے اس کے بعد آپ نے آئل ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھوننے یعنی مصالے کو اپنے اچھے طریقے سے بھوننے اس کے اندر پالک جب آپ نے پکانی ہوئے تو آپ اس کو روم ٹیمپریچر پر لے آئیں اور دیفعیز آپ کی پالک جو ہے وہ سہی طریقے سے مکس نہیں ہوگی دیکھیں آئل ڈال کے بعد جب ہی ہمارا بھون گیا اچھے طریقے سے یہ میں نے جب پالک سٹور کی تھی یہ میں نے پالک نکال لیا اور میں نے اس کو پالک کو گوشت کے اندر ڈال دی ہے جتنی میں آپ کو پالک کی کونٹریٹی بتاؤں گی اتنی ہی گوشت میں آپ کو کونٹریٹی دسکرپشن موکس کے اندر اویلیبل کر دوں گے پالک آٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تب تب پکانا ہے جب تک یہ بھی اچھے طریقے سے بھوننے جاتی اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس نہیں ہو جاتی گوشت کے اندر بہت ایزی سی ہے بہت مزیدار سی ریسیپی ہے اس کے بعد آپ نے پالک ڈالنے کے بعد بلکل اینڈ پہ آپ نے ڈال لیا ہے اس کے اندر گرہ مسالہ پاورڈر میں نے گرہ مسالہ پاورڈر ڈال لیا یہ اینڈ پہ آپ نے ڈال لیا ہے اتنی اس کا جو رنگ ہے وہ تھوڑا کالا سا ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو اینڈ پہ ڈال لیا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا اور آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے اندر جتنا بھی پالک کا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے تب تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے بہت مزیدار اور بہت ایزی سی ریسپی ہے آپ اس کو چاپلوں کے ساتھ ٹرائے کریں گے میں نے مغلی چاپلوں کی ایک ریسپی اپلوڈ کی بھی ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس کے اندر لنک آبیلیبل کر دوں گے اگر آپ اس کے ساتھ مغلی چاپل اور پالک کھائیں گے تو ایٹ ایس ای لیتھل کومبنیشن بہت مزیدار لگتا ہے آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کو کچھ شادیوں کے کھانے جیسا پرارے شادیوں کے کھانے جیسا ٹیسٹ آئے گا اس کو اپنے پکنے کے لیے چھوڑ دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا تیلو پر آنا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے ہماری پالک ریڈی ہو گئی ہے اور پانی بھی اس کا خوشک ہو گیا آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں وقت آپ نے اس کے اوپر مکھن کا بیچ رکھ دیں یا آپ تھوڑی سی کریم رکھ لیں ملائی رکھ لیں یا آپ کچھ بھی نہ رکھیں آپ سمپل اس کو گرم مسالے کے ساتھ گارنش کر دیں تو بھی آپ کی بہت مزیدار سی پالک تیار ہے آپ اس کو مگلئی چارلوں کے ساتھ اس کو سرف کریں میں اس کا لنک اویلیبل کر دوں گی ڈسکرپشن باکس میں بہت ایزی سی ہے بہت مزیدار سی ریسپی ہے اور بہت اچھا کھانا کا آپ کو میل بہت مزیدار کا بنے گا اس کو ٹرائی کرنے بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار